بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے رکھ کریں گے اگلی خبر کا اپنی ایکٹنگ سے بولی وڈ میں دھوم مچانے والے کانپر نوازی سمر کا تین جلد ہی ایکٹنگ و اپنے ڈائیلوکس کے ساتھ پھر سے ایک فلم کے مادہم سے دھوم مچانے والے ہیں سمر کا تین کی ایک نئی فلم اسی ہفتے پورے بھارت میں زورداری سے ریلیز ہو رہی ہے فلم کا نام گنس آف بنارس ہے اور اس فلم میں سمر کا تین نے ہیرو کے سیوگی کی بھومی کا نبھائی ہے آپ کو بتا دیں کہ سمر کا تین کی ایک فلم سکوٹلینڈ آسکر اوارڈ کی ریس میں شامل ہوئی تھی حالکہ اسے اوارڈ تو نہیں ملا لیکن آسکر کی ریس میں شامل ہونا ہی اپنے آپ میں کم نہیں ہے ابھی تک اپنی ایکٹنگ سے درشکوں کو پربھاویت کرنے والے کانپورنے واسی سمر کا تین نے اس فلم کو ہندی میں ری رائٹ کیا اور اپنے ڈیالوکس لکھنے کے ساتھ ہی ایکٹنگ بھی کی تو آئیے جانتے ہیں سمر کے اب تک کے سفر کی کہانی یہ ہے برارس اس شہر کی بات کچھ خاص ہے اور ہم ہیں یا کے گنز آف بنارس ہمارا نام گڑڈو ہے اور ہم نے آپ کی چھوٹے بھائی پڑھا ہاتھ اٹھا ہے گنز آف بنارس کے ڈیریکٹر شیخہ سوری کی یہ پہلی ہندی فلم ہے فلم کو اشوک منشی واشائنا ناتھ نے پروڈیوز کیا ہے جبکہ مکش کردار کی بھومی کا فلم دل آشکانہ فلم کرن ناتھ نے نبھائی ہے گنز آف بنارس میں سمر کا تین نے بنارس میں ہرفن مولا ایک رکشے والے کندن کی بھونکہ نبھائی ہے فلم کے بارے میں سمر نے بتایا کہ گنز آف بنارس تمیل کی ایک سپر ہٹ فلم ہے پولا دوان جس میں مین لیڈ میں دھنوش تھے یہ اس فلم کا رہی میں ایک ہے اور اب جو فلم ہم لوگوں نے یہ بنائی ہے اس میں فلم ہم نے جیسے فلم کا نام ہے گنز آف بنارس تو پوری بنارس کی پریسٹ بھومی ہے اور بہت ہی ایک مدھم ورگی پریوار کی کہانی ہے فلم کی پوری شوٹنگ بنارس میں ہوئی ہے جبکہ ایک گانہ تھائیلینڈ کے کرابی میں شوٹ کیا گیا ہے فلم کی بھاشا شہلی کے بارے میں سمر کہتے ہیں کہ دائیلوگز لیکھتے سمیں مجھے بھاشا شہلی کو لے کر نہ ہی کوئی پریشانی ہوئی نہ ہی کوئی دکت ہوئی اور شاید اس کا یہ کارنٹ تھا کہ میں بھی کانپور سے ہوں اور کانپور اور بنارس میں کافی ایک تو نزدیکی بھی ہے اور سمیلرٹیز بھی کافی ہیں ہم دیکھیں تو وہاں بھی گنگا ہمارے کانپور میں بھی گنگا اور وہاں بابا کاشی بھی شنات تو ہمارے ہاں بابا آرندیشور اور وہی گلیاں وہی مستی وہی ہردنگ تو کافی چیزیں جو کی ہم نے دیکھا ہے بچپن میں اور سیم ویسا وہاں ہے تو میری کافی آسان تھا سمر سونی چینل پر آنے والے کرائیم پٹرول دھراباہی میں تو لگاتار کئی ورشوں سے کار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سکوٹلینڈ سہیت ہچکی و دشہرہ فلمیں بھی وہ اب نئے کر چکے ہیں تو یہ تھی ہمارے بیوروہیڈ ابھیلاش کی خاص ریپورٹ وہ سیدھر مار دینا چیئی تھا